ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے آئیے آج سنتے ہیں وٹ پورنیما ورت کی کتھا وٹ پورنیما کا ورت اس بار 24 جون 2021 دن گروہ بار کو کیا جا رہا ہے وٹ پورنیما کا ورت ہر برس جیشٹ ماہ کے شکل پکش کی پورنیما تیتھی کے دن وٹ پورنیما کا ورت کیا جاتا ہے وٹ پورنیما کا ورت بلکل وٹ ساویتری ورت کی طرح ہی کیا جاتا ہے اس دن مہلائے اکھنڈ شو بھاگے کی پرابتی کے لیے اتم ور کی پرابتی کے لیے کنیائیں اس ورت کو کرتی ہیں سچی سردہ کے ساتھ نیام اور نشتہ کے ساتھ جو بھی وٹ پورنیما کا ورت کرتی ہیں انہیں اکھنڈ شو بھاگے کی تتھا سبھی پرکار کے شکل اور شمرد پتر رتن آدھی کی پرابتی ہوتی ہے اس دن مہلائیں سولہ شرنگار کر وٹ برکش کے نیشے بیٹھ کر کے پورے بیدھی بیدھان کے ساتھ وٹ ساویتری کا ورت کرتی ہیں اس دن برمہ، یمراج، ستیوان اور شاویتری کا اس دن برگت برکش کے نیشے بیٹھ کر کے پوزن کیا جاتا ہے اس دن انیک پرکار کے کم سے کم پانچ رنگوں کا پھل چڑھا کر کے پوزن کیا جاتا ہے تو آئیے سنتے ہیں وٹ پورنیما ورت کی کتھا بہت سمیہ پہلے کی بات ہے کہ ایک سمیہ مد دیش میں اشوپتی نامک پرم گیانی راجہ راج کیا کرتے تھے انہوں نے سنتان کی پرابتی کے لیے اپنی پتنی کے ساتھ ساویتری دیوی کا ویدھی پوربک ورت تثہ پوزن کیا اور پتری ہونے کا ورپ پرابت کیا اس پوزہ کے پھل سے ان کے یہاں سرب گوڑن شمپن ساویتری کا جنمہ ہوا ساویتری جب ویواہ یوگی ہوئی تو راجہ نے اسے سویم اپنا ور چننے کو کہا اشوپتی نے اسے اپنے پتی کے ساتھ ور کا چناؤ کرنے کے لیے بھیل دیا ایک دن مہرشی نارج جی راجہ اشوپتی کی ہا آئے تب ہی ساویتری اپنے ور کا چین کر کے لوٹی اس نے آدر پوربک نارج جی کو پرنام کیا نارج جی کے پوچھنے پر ساویتری نے کہا راجہ دمت سے جن کا راجہ ہر لیا گیا ہے جو اندھے ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ ونوں میں بھٹک رہے ہیں ان کی ایک لوٹے آگیاکاری پتر ستیوان کو میں نے اپنے پتی روپ میں ورن کیا ہے تب نارج جی نے ستیوان تتھا ساویتری کے گرہوں کی گنڑنا کر اس کے بھوت ورطمان تتھا بھوشی کو دیکھ کر راجہ سے کہا کہ یہ راجہ تمہاری کنیانے نشندے ہیں بہت یوگی ور کا چناؤ کیا ہے ستوان گنڈی تتھا دھرماتما ہے وہاں ساویتری کے لیے سب پرکار سے یوگی ہے پرنتو ایک بھاری دوش ہے وہاں الپ آئیو ہے اور ایک ورس کے بعد ارثات جب ساویتری بارہ ورس کی ہو جائے گی اس کی مرتی ہو جائے گی نارج جی کی ایسی بھوشیوانی سن کر راجہ نے اپنی پتری کو کوئی انیور خوجنے کے لیے کہا اس پر ساویتری نے کہا کہ یہ پتا جی آرئے کنیائیں جیون میں ایک ہی بار اپنے پتی کا چین کرتی ہیں میں نے بھی ستوان کو من سے اپنا پتی سویکار کر لیا ہے اب چاہے وہاں الپ آئیو ہو یا درخ آئیو ہو میں کسی انیے کو اپنے ہردے میں اصطحان نہیں دے سکتی ساویتری نے آگے کہا کہ پتا جی آرئے کنیائیں اپنی پتی ایک بار ہی چھلتی ہے راجہ ایک بار ہی آگیا دیتے ہیں تثہ کنیادان بھی ایک ہی بار کیا جاتا ہے اب چاہے جو ہو ستوان میرا پتی ہوگا ساویتری کے ایسے درھڑ بچن کو سنکر راجہ اشوپتی نے اس کا ویواہ شتوان سے کرا دیا ساویتری نے نارد جی سے اپنے پتی کی ملتیو کا سمیہ گیا کر لیا ساویتری اپنے پتی اور سا سسر کی سیبہ کرتی ہوئی ون میں رہنے لگی سمیہ بیٹا چلا گیا اور ساویتری بارہ ورس کی ہو گئی نارد جی کے وچن اس کو دن پرتی دن بہت دکھ دے رہی تھی آخر جب نارد جی کے کتھانو سار اس کے پتی کے جیون کے تین دن بچے تھے تب ہی سے وہاں اپواس کرنے لگی نارد جی دوارہ کتھت نشید تھی پر پتروں کا پھوجن کیا پرتی دن کی بہاتی اس دن بھی شتوان لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلا گیا تو ساس سسر سے آگیاں لے کر وہاں بھی اس کے ساتھ ون میں چل دی ون میں شتوان نے شاویتری کو میٹھے میٹھے پھل لا کر دی اور سویم ایک برکش پر لکڑیاں کاٹنے کے لیے چڑ گیا برکش پر چڑتے ہی شتوان کے شر میں اور سہنیے پیرا ہونے لگی وہ برکش سے نیچے اتر آیا شاویتری نے اسے پاس کے ایک بڑے برکش کے نیچے لٹا کر سر اپنی گود میں رکھ لیا ساویتری کا ہردے کاپ رہا تھا تب ہی اس نے دکشن دسا سے یمراج کو آتے دیکھا یمراج اور اس کے دوت دھرم راج ستیوان کے جیو کو لے کر چل دیئے تو ساویتری بھی ان کے پیشے پیشے چل پڑی پیچھا کرتی ساویتری کو یمراج نے سمجھا کر واپس لوٹ جانے کو کہا پرنتو ساویتری نے کہا کہ ہے یمراج پتنی کے پتتو کی سارتھکتا اسی میں ہے کہ وہ پتی کا چھایا کے سمان انوسرن کرے پتی کے پیشے جانے کا کارن یہی میرا یہ دھرم ہے اسی لئے میں پیشے پیشے آ رہے ہیں پتی برت کے پرہاو سے اور آپ کی کرپا سے کوئی میری گتی نہیں روک سکتا یا میری مریادہ ہے اس کے بیردھ کچھ بھی بولنا آپ کے لئے بھی شوکنیہ نہیں ہے ساویتری کے دھرمیوبت بچنوں سے پرشن ہو کر یمراج نے اس سے اس کے پتی کے پرانوں کے اترکت کوئی اور وردان مانگنے کو کہا ساویتری نے یمراج سے اپنے ساس ورسسور کی آنکھے کی کھوئی ہوئی جوتی تثہ درگھائیو مانگنی یمراج تثہ آستو کہہ کر آگے بڑھ گئے پھر بھی ساویتری نے یمراج کا پیچھا نہیں چھوڑا یمراج نے اسے پھر واپس جانے کے لئے کہا اس پر ساویتری نے کہا کہ ہے دھرم راج مجھے اپنے پتی کے پیچھے چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے پتی کے بینا ناری جیون کی کوئی سارتھکتہ نہیں ہے میں پتی اور پت میں بھن بھن مارگ کیسے جا سکتے ہیں پتی کا انگمن میرا کرتکتے ہیں یمراج نے ساویتری کے پتیورت دھرمی کی نشتہ دیکھ کر پھر پھر سے ورمانگنے کے لئے کہا تو ساویتری نے اپنے ساس سسور کے کھوئے ہوئے راجے کی پرابتی تثہ سو بھائیوں کی بہن ہونے کا ورمانگا یمراج پنہ تتہ آستھو کہہ کر آگے بڑھ گئے پرنتو سابیتری اب بھی یمراج کا پیشہ کیے ہی جا رہی تھی یمراج نے پھر سے اسے واپس لوٹ جانے کو کہا کنتو سابیتری اپنے پرن پر اڈگ رہی تب یمراج نے کہا کہ ہے دیوی جدی تمہارے من میں اب بھی کوئی کامنا ہے تو وہ کہو جو مانگو گی وہی ملے گا اس پر سابیتری نے کہا جدی آپ سچ میں مجھ پر پرشن ہیں اور سچ ہردے سے وردان دینا چاہتے ہیں تو مجھے سو پتروں کی ماں بننے کا وردان پردان کریں یمراج تتہ آستو کہہ کر آگے بڑھ گئے یمراج نے پیشے مڑ کر دیکھا اور سابیتری سے کہا اب آگے مت بڑھو تمہیں مہمانگا ورد دے چکا ہوں پھر بھی میرا پیشہ کیوں کر رہی ہو تو سابیتری بولی کہے دھرم راج آپ نے مجھے سو پتروں کی ماں بننے کا وردان تو دے دیا پر کیا میں پتی کے بینا سنتان کو جنم دے سکتی ہوں مجھے میرا پتی واپس ملنا ہی چاہیے تب ہی میں آپ کا وردان پورا مانگیں سابیتری کی دھرم نشتھا پتی بھکتی ورچنوں کو سن کر یمراج نے ستیوان کے جیو کو مکت کر دیا سابیتری کو ورد دے کر یمراج وہاں سے انتردھیان ہو گئے سابیتری اسی وٹ برکش کے نیچے پہنچی جہاں ستیوان کا شریر پڑا تھا سابیتری نے پرنام کر کے جیسے ہی وٹ برکش کی پرکنوا پورن کی ویسے ہی ستیوان کے مرد شریر جوید ہو اٹھا دونوں پرشن ہو کر گھر کی اوڑ چل پڑے پرشن چتر سابیتری اپنے پتی سہیتر ساس سسور کے پاس گئی ان کی نیتر جوتی واپس لوٹ آئی تھی ان کے منتری انہیں کھوچ چکے تھے دھومت سین نے پنہ اپنا راج سنگھاشن سمحال لیا اُدھر مہاراج اشوشین سو پتروں کے پتا ہوئے اور سابیتری سو بھائیوں کی بہن بنی یمراج کے وردان سے سابیتری سو پتروں کی ماں بنی اس پرکار سابیتری نے اپنے پتی ورت کا پالن کرتے ہوئے اپنے پتی کے کھول ایبم پتری کھول دونوں کا کلیان کیا اور چاروں دشاؤں میں سابیتری کے پتی برت دھرمے کے پالن کی کرتی گونج اٹھی تو بولیے پریم سے شابیتری ماں تا کی جائے تو آسا کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھا لگا ہو ایسے ہی گیان بردھک جانکاریاں پرابط کرنے کے لیے ہمارے شینل کو لال بٹن دبا کر کے سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن گھنٹی دبائے تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹ فکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچئے